تارک فتح اور القائدہ کا اپنا پولٹیکل گین لینے کے بعد القائدہ کے نام و نشان کو مٹھا دیا گیا اس کے بعد آئی ایس آئی ایس کو کھڑا کیا گیا اور دنیا کی جو سب سے بڑی طاقت ہے اور دنیا کے ہنچہ جو لوگ اس میں ملوکس ہیں بلکل کا سکیاروں کو سپلائی کیا جاتا ہے اتنا بڑا سنگتھن القائدہ کیسے کھڑا ہو جاتا ہے اتنا بڑا لشکر کیسے کھڑا ہو جاتا ہے روحی جی سب سے بڑا سوال یہ ہے سب سے بڑا سوال روحی جی تارک صاحب آپ بات کر لے تو میں جواب دوں بولیجے تارک صاحب پہلے آپ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ ایمانداری سے یہ شرارتی انداز سے چھیلڈ خانی نہ کریں کہ کوئی بنا کے چلا گیا آپ سیدھا سیدھا کہیں آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں کہ امریکہ نے بنایا یہ آپ محفلوں میں کہتے ہیں کہ القائدہ امریکہ نے بنایا آئیس اس امریکہ نے بنایا یہ نہیں کہتے ہیں آپ آپس میں بات آپ بہت جلدی سمجھ جاتے ہیں تارک صاحب آپ تو میرے میرے اشاروں کو بھی سمجھ جاتے ہیں کیا میں تارک صاحب آپ آپ کیوں نہیں کہتے آپ کی زبان سے جو بڑا عجیب معاملہ ہے کہ میں نے تو نام بھی نہیں لیا اور آپ نے بنانے والوں کی لسٹ سامنے رکھ دی میں تو یہ کہنے والا تھا کہ اسرائیل اسرائیل کا اس میں سب سے بڑا ہاتھ ہے آئیے دیکھیں تارک صاحب آپ یہ دیکھیں کہ اتنی بڑی فنڈنگ ہوتی ہے اتنے بڑے پیمانے پر ہتیار سپلائی کیے جاتے ہیں ایک واقعہ ہوتا ہے پھر یہ کہا جاتا ہے کہ اب ہم آتنگوات سے بڑی شدت کے ساتھ نکتیں گے آتنگوات کو جل سے ختم کر دیں گے اس کے بعد نیشنل ڈے مناتے وقت جہاں پر سیکیورٹی کے سارے انتظامات ہونے چاہیے ایک ٹرک آتا ہے اور ہتیار سے لیس ہوتا ہے اس کو پبلک بلیس میں گھسنے کی اجازت دے دی جاتی ہے اور بار بار جس ملک کے اندر آتنگواتی حملے ہو رہے ہیں وہاں پر اتنی بڑی چوک کر دی جاتی ہے ملانا صاحب بڑی عجیب سی بات ہے آپ یہاں بیٹھ کے ڈلی میں فرانس کے نیش میں جو ایک اٹیک ہوا ہے اس میں سیکیورٹی انتظامات کو بھی پہلے سے فیل بتا دے رہے ہیں آپ نے یہاں یہ تیم آن لیا کہ اس ٹرک کو اجازت دے دی گئی تھی آپ نے یہاں یہ تیم آن لیا کہ وہاں پولیس والے سو گئے تھے آپ نے وہاں یہ تیم آن لیا کہ نیشنل ڈے من رہا تھا تو ان کو اس طریقے سے کڑے ہونا چاہیے تھا کہ بھائی پہندہ بھی پر نہ مار سکتا سر جانچ ہو جانے دیجئے چیزیں سامنے آ جائیں گی دیکھئے روہی جی بہت بڑا میں کہوں گا کہ جو واقعہ ہوا ہے یہ واقعہ روہی جی بلکل نہیں ہونا چاہیے لیکن اس میں سیکیورٹی کا فیلئر ہے اس میں سیکیورٹی کو انتظامات کرنے چاہیے اور آپ کو پتا ہے کہ پورے آتنگوات کی نگاہیں ایسے ملکوں پر ہیں پھر بھی آپ اتنی بڑی چوک کر رہے ہیں اور ایک باقی کے بعد دوسرا باقیہ ہوتا چلا جا رہا ہے اور آپ صرف بیان بازی کرتے ہیں کہ آتنگوات سکتی سے نفتا جائے گا آپ اس کے لیے کیا انتظامات کر رہے ہیں شہریان خان کو میں چرچہ میں لانا چاہتا ہوں وہ بہت دیر سے ہاتھ اٹھائیں میں شہریان خان آپ سے ایک سوال بھی پوچھنا چاہتا ہوں ساتھ ساتھ مول گولف اٹیک جیسی ستھی ہے آج کی تاریخ میں شہریان خان اچانک کہیں سے کوئی آدمی نکلتا ہے بندوق نکال لیتا ہے اچانک سے کوئی آدمی نکلتا ہے وہ اپنے کو بم بنا کے اڑ جاتا اور ساتھ میں لوگوں کو اڑا دیتا ہے اچانک کہیں سے کوئی آدمی آتا ہے ٹرک لے کے اور ہزاروں لوگوں کی بیڑ میں گسر دیتا ہے اس کو اور چوراسی لوگوں کو مار دیتا ہے کچل کے اس تھیتی میں کیا آپ کو نہیں لگتا کہ جب آتنکواد ایسے گھر گھر تک پہنچ گیا کہ ڈھاکہ کے منتری کو پتا نہیں اس کا بچہ کونونٹ میں پڑتا ہے پھر بھی وہ آتنکواد ہی بن رہا ہے تو یہاں پر ڈینائل کے سٹیٹ سے باہر نکلنا پہلی ضرورت ہے ہم اس بات کو مانی نہیں رہے کہ ہمارے گھر تک بھی پہنچ سکتا ہے وہ اس انٹرنیٹ کے ذریعے دیکھئے میں سمجھ گیا میں سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں تاریخ فتح صاحب کو پتا نہیں اسلام سے کیا پرولم ہے وہ جب بھی ٹی وی میں آتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ٹھان لے کے آتے ہیں اسلام کو کرٹیسز کرنے کا آئی ایس آئی ایس کو پائدہ کس سے میں جواب دیتا ہوں تاریخ فتح صاحب کو آئی ایس اس کو امریکہ نے پیدا کیا ہے سعودی کے ساتھ مل کے اسرائیل کو بچانے کے لیے آئیل کے پولٹکس چلتے ہیں ان کے اسلام کو تاریخ فتح صاحب آپ آپ چھپ سنیے میری بات جب آپ بات کر رہے تھے میں نہیں بات کر رہا تھا آپ جب آپ بات کر رہے تھے میں نہیں بات کر رہا تھا آپ سنیے میری بات آپ نے سوال پوچھا مجھ سے آپ سنیے آوڈی آم سوری آوڈی آوڈی آپ جب بھی آپ بات کرتے ہیں تو پتہ نہیں ایسا لگتا ہے کہ آپ نے ٹھان دی ہے اسلام کو برباد کرنے کی آپ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں آپ بیلنس بات کی کیا آپ آپ سچ بولنے کے لیے آپ کشمیر میں کیوں نہیں کہتے کہ وہاں اسرائیل نے بنایا نہیں ہے وہاں جو وہاں جو قتل عام ہوا ہے سری نگر میں آپ بولیں گے امریکہ قرار ہے شہر ایر خان سن پا رہے ہیں تاریخ فتح صاحب آپ یہ بڑا محذب پینل ہے اور کم سے کم تہذیب کا دائرہ رکھیں آپ جیسے لوگوں کی سوچ کی وجہ سے اسلام مخالف باتوں کی وجہ سے آپ پورے پاکستان میں آگ لگی ہوئی ہے اور آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر بھی ہندو مسلم کے درمیان کشیدگی پیدا ہو آپ صرف اسی ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں کہ اس ملک کے ماحول کو بھی خراب کیا جائے کشمیر کے فکر کر لیجئے پہلے پاکستان کی بات میں کر لیجئے گا پہلی چیز تو یہ ہے اور دوسری چیز یہ ہے مولانا کہ نیس میں اٹیک ہوا ہے ہم بھارت کی چنتہ کر رہے ہیں ہمارا نشانہ آتنکواد ہونا چاہیے کہ آتنکواد پر بات کرنے والے لوگ آپس میں بابر اشرف بولیے بابر اشرف بولیے دیکھیں بہت بلکل کلیر کٹ بات ہے کہ یہاں پہ مرض تو بتانے کی پوری مرض بتانے کا سب لوگ کام کر رہے ہیں لیکن علاج کیسے ہوگا یہ کوئی بات نہیں کر رہا ہے ہم کو آج کی تاریخ کے اندر ضرورت ہے کہ ایکسریمزم اور ٹرورزم کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ حادثے ہوتے رہیں گے ظاہر سی بات ہے سب سے پہلے ہم کو یہ ایڈنٹیفائی کرنا ہے ان حادثے کے بیچے وجوہات کیا ہیں یہ کون لوگ ہیں جو فنڈ کر رہے ہیں یہ کون لوگ ہیں جو فائنانس کر رہے ہیں یہ کون لوگ ہیں جن کے اپنے ویسٹڈ انٹریس ہیں یہ کون لوگ ہیں جیسا کہ ابھی شہدیار خانگ صاحب نے کہا بہت کلیر سا ہے کہ صاحب سعودی عرب فنڈ کر رہا ہے اس کے لیے سعودی عرب ایک آئیڈیلوجی کو تیار کر رہا ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ ریچ اپنڈنٹ کو قبضہ کرنا اور اپنی لیجیٹیمیسی کو برقرار کرنا اور اس نے یہ کام آج سے نہیں کیا ہے یہ کام سن انیس سو پچیس سے مسلسل چل رہا ہے اور پوری دنیا کا جہاں تک مسلمانوں کا سمال ہے پوری دنیا کے مسلمانوں نے کشمیر میں بھی اور پوری دنیا کے مسلمانوں نے اس آئیڈیلوجی جو ابن عبدالوحاب نجدی کی آئی جو ابن تیمیہ سے آئی اس کو تنڈم کیا اور اس کو بتایا کہ اگر یہ بڑھے گی یہ پلے گی یہ پولے گی اور اس کو اگر فنڈ کیا گیا اور یہ اگر دنیا کے ہر کونے میں جائے گی تو اس کے مستقبل کے اندر انجامات بہت برے ہوں گے اور یہ ایکسٹریمزم ہی اس کا علاج ہے کیونکہ اگر قرآن کو آپ مس انٹرپریٹ کیجئے گا قرآن کو اپنے طریقے سے آپ امپلیمنٹ کیجئے گا تو اس کے نتائج بہتر نہیں ہوں گے اور آج جو ایکسٹریمزم ہے وہ سیدھی سی بات یہ کہ پہلے نکلا ہے یہ اسلامی آئیڈیولوجی یعنی کہ وہابی آئیڈیولوجی کریئیٹ کی گئی ہے وہابی آئیڈیولوجی میں اس قسم کے اس قسم کے چیپٹرز ہیں جس میں جہاد کو جائز کیا گیا ہے جس کے اندر دوسرے لوگوں کو مارنا یہ بلکل جو ان کی آستھا کو نہ مانے جو ان کے بلیف کے اوپر نہ چلے اس کو مارنا جائز کیا گیا ہے یہ پہلے اپنے ذہن میں انڈاکٹرین کرتے ہیں لوگوں کو ذہنی طور پر تیار کرتے ہیں جو تم کام کر رہے ہو جس مقصد کے لئے تمہیں تیار کیا گیا ہے وہ بلکل تمہیں جنت میں لے جائے گا یہ اس قسم کے خواب دکھاتے ہیں یہ گاڑی ایسے کوئی لے جا کے پھول لائے تو اس کے پیچھے بھی پریوار ہے لیکن کیونکہ اس کو مستقبل آگے بھویش کا ایسا پلان دکھایا جاتا ہے جس میں وہ گمراہ ہو جاتا ہے یہ جو انڈاکٹرینیشن ہو رہا ہے یہ جو کلیرکس کی تیم پورے سعودی عرب نے فنڈ کر کے تیار کیے جو صرف انڈاکٹرینیشن پروسس میں لگی this is very dangerous those کلیرکس should be identified those agencies and those NGOs should be identified who are basically getting fund جو پیسہ پا رہی ہیں سعودی عرب اور قطر سے اور جو اس آئیڈیالوجی کو انڈاکٹرین کر رہی ہیں جس کا مقصد جو ہے وہ پوری دنیا میں کوئی کیاوس کرنا اور فتنے میں انوالو کرنا ہے یہ جب تک نہیں ہوگا یہ حادثات رہیں گے یہ بہت سیدھی سی بات سمجھ لیوں ٹھیک آپ بولیے صوفیہ نظامی دیجئے جواب ان کی بات کا جی روحید جی میں بابر اشرف صاحب سے بڑی التجا اور عدب کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ بابر اشرف صاحب کو بھی سارے پینلس جو یہاں موجود ہیں ان کو یہ بات پتا ہے کہ سعودی عرب سے اس ملک کے جو تعلقات ہیں وہ برسوں سے بہت اچھے چلے آ رہے ہیں اور ہمیشہ سعودی عرب نے اس ملک کے لاؤ کو سپورٹ کیا ہے جس کی سب سے بڑی مثال ہے کہ وزیر آزم صاحب کا وہاں جانا اور ان کو آوارڈ ملنا دوسری بات اس میں یہ ہے کہ جو وچار دھارائیں ہیں جو اسپول آف تھوٹ اسلام کے اندر ہیں ان کا جو دھارہ ہے وہ مدارس کے اندر ہیں عوامی سطح پر ان کو کبھی نہیں لیا جاتا ہے لیکن آپ سے زیادہ پتا ہے وزیر آزم صاحب کو آپ سے زیادہ پتا ہے سعودی عرب کے بارے میں انٹیلیجنس کو زیادہ پتا ہے اگر ایسے سپورٹ ہوتا ایسی فنڈنگ کے جو بے بنیاد باتیں آپ کر رہے ہیں تو کیا وزیر آزم صاحب وہاں جاتے ہیں رئی آپ یہ بات بتائیے مجھے کہ وہابی ازم ہو سافی ازم ہو دیوبندیت ہو برینویت ہو ان سب کی بنیاد جو ہے وہ قرآن اور حدیث پر ہے یہ سب ماننے والے قرآن اور حدیث کے ہیں جہاں ہمارا اختلاف ہے وہ فقہی مسائل میں اختلاف ہے اور انہیں اختلاف کو حل کرنے کی جو ہماری جگہ ہیں وہ مدرسیں ہیں ان کو عوام پر نہیں آ جاتا ہے بابا شخص صاحب یہ بہت بڑی پلاننگ آپ اس کو ماننے چلیں لیکن ڈاکٹر زاکر مائک کے بارے میں جو آپ کو کہنا تھا آپ کہہ چکے اور اس کی قریرارہ جو ہے میں ریکویسٹ کر رہا ہوں پلیز ایک ایک کر کے بولیں گے تو سب کو سمجھ میں آئے گا